بسم اللہ الرحمن الرحیم درختوں نے پرندوں سے کہا تھا درختوں نے پرندوں سے کہا تھا جدائی بھی انو کا تجربہ تھا فصیلوں میں درارے پڑھ رہی تھی فصیلوں میں درارے پڑھ رہی تھی میں جب اس شہر سے رخصت ہوا تھا آپ سب کے اور ہمارے بہت ہی پیارے بلکہ دلارے دوست کہلے ساتھی کہلے استاد کہلے کیا کیا نام ہے ان کے اور ہمارے درمیان کیا کیا تعلقات ہیں محبتوں کے کتنے لازوال رشتے ہیں محبتوں اور چاہتوں کی کتنی پیار بری ساتھ ہیں ہم نے ان کے ساتھ گزاری ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں کسی نے کہا تھا یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کی بھلے ہیں یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کی بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں داکٹر سحیل احمد ہمارے پیارے ٹیچر ہمارے پیارے استاد بلکہ اب تو استادوں کے استاد ان کے پاس ہم آئے ہیں ان کے ساتھ ہماری تفصیلی گفتگو بھی ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتے ہیں سردست ہم ان سے ملتمس ہیں کہ وہ ہمیں اپنا ایک بصورت سا کلام سنائیں آپ کا اور سب کا بیارہ داکٹر سحیل احمد بہت شکریہ گوھر رحمان نمید صاحب کہ آپ نے یہ تاریخ کی کلمات میرے لئے کہے یہ آپ کی محبت ہے ورنہ میں اس اہل نہیں تو آپ کی فرمائش پر ایک مختصر سی غزل ہے ارشاد صاحب وہ میں سنا دیتا ہوں مطلع ہے روز میں محبت کی داستان سناتا تھا روز میں محبت کی داستان سناتا تھا روز وہ کہانی کے معنی بھول جاتا تھا روز میں محبت کی داستان سناتا تھا روز وہ کہانی کے معنی بھول جاتا تھا کوئی ایک نکتہ ہی اس کے درد پہ لے جائے دل یہ سوچ کر نکتے دائروں میں لاتا تھا یا کہ وہ یہ نکتہ ہی اس کے در پہ لے جائے دل یہ سوچ کر نکتے دائروں میں لاتا تھا خواہشیں اجڑنے سے سانس ٹوڑ جانے تک شہر کی فصیلوں پہ رد جگہ بناتا تھا خواہشیں اجڑنے سے سانس ٹوڑ جانے تک شہر کی فصیلوں پہ رد جگہ بناتا تھا جتنے زخم ملتے تھے زرد شاہرانوں سے ان سے میں درختوں کی تہنیاں سجاتا تھا اس نے میری قسمت میں روشنی نہیں لکھی اس نے میری قسمت میں روشنی نہیں لکھی بس یوں ہی منڈیروں پہ کچھ دیئے جلاتا تھا روز میں محبت کی داستان سناتا تھا روز وہ کہانی کے معنی بھول جاتا تھا واہ جی واہ روز میں محبت کی داستان سناتا تھا انشاءاللہ دکٹر سحیل احمد ہمیں اپنی محبتوں کی داستانیں بھی سنائیں گے اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے انشاءاللہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہم سر سحیل کا لیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ وہ انٹرویو بھی آپ کو سر سحیل کی طرح بہت پسند آئے گا ہم شکر گزار ہیں اپنے محترم استاد کے جو انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اتنا خوبصورت کلام ہمیں سنایا بلکہ اتنا مدبھرا کلام ہمیں سنایا انشاءاللہ یہ ہم سب کو یاد رہے گا یہ آپ کو بھی یاد رہے گا یہ اس دیپارٹمنٹ کے اور اس درو دیوار کو بھی یاد رہے گا آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ